آج پنجاب میں وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سوچا تھا پردان منتری نرینج موڈی کا نہ صرف کافلہ روکا گیا بلکہ بیس منٹ تک وہ ایک ہی جگہ پر فسے رہے جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا ذرا سوچئے سرکشا کے نظریے سے سوچئے کتنی بڑی خامی تھی پاکستان کی سیما وہاں سے محض دس کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی لیے اس پوری گھٹنا پر بہت سارے اہم سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ کہ کیا کینڈرے خوفیہ ایجنسی کی غلطی ہے کہ انہیں ہائیوے پر ہو رہے اس پردرشن کی جانکاری نہیں ملی کیا راج کی لوکل انٹیلیجنز اور پولس کی غلطی ہے کہ انہیں کسانوں کے قدم کی بھنک تک نہیں لگی یا پھر کیا پی ایم کی سرکشہ میں لگی ایس پی جی کی غلطی ہے کہ انہیں بھی روٹ میں اتنی بڑی رکاوٹ کی جانکاری نہیں تھی ان سبھی سوالوں کی جواب ملنے اس لیے ضروری ہے کیونکہ دعاو پر پی ایم نریندر موڈی کی جان تھی کیونکہ جہاں وہ بیس منٹ تک فسے رہے وہ فلائی اوور تھا یعنی دائیں یا بائیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا آگے کا راستہ کسانوں نے جام کر رکھا تھا پیچھے گاڑیوں کا لمبا کافلہ تھا یعنی چاروں طرف سے پی ایم فسے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی بھی سرکشہ ایجنسی ایسے حالات میں پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتی لیکن آج پنجاب میں ایسا ہو گیا اور اسی لیے ماسٹر سٹوک کی کور سٹوری انہی سوالوں کو اٹھاتی ہو موڈی جی کے پرٹی ایرشہ موڈی جی کے پرٹی ویمنس موڈی جی کے پرٹی گھڑا نفرت موڈی سے کونس کو ہے حساب ہندوستان سے اور ہندوستان کے پرٹیان مندری سے نہ کیجئے پنجاب میں پی ایم موڈی کی سرکشہ میں سیندھ وہ بھی ایسی کہ پی ایم کو بیچ راستے سے لوٹنا پڑے ہیں یہ بی جی پی کے لیے غصے کا سبب بھی ہے اور چراوی موسم میں موقع بھی ہے جس کی شروعات پی ایم موڈی نے بٹنڈا پہنچتے ہی کر دی بٹنڈا ائیپورٹ پر انہوں نے پنجاب سرکار کے افسروں سے مکہ منتری چننی کو تنز بھرا سندیش بھیجا چننی کو پی ایم کا سندیش تھا اپنے مکہ منتری کو دھنیواد کہنا کہ میں بٹنڈا ہوای اڈے تک زندہ لوٹ پایا پی ایم کے سندیش کے بعد دیش بھر میں بی جی پی کے چھوٹے بڑے تمام نیتا کانگریس پر حملہ ور ہو گئے دلی میں کینڈری منتری سمیتی ایرانی نے کانگریس پر حملہ کرنے کا مورچہ سمالا جب بیس منٹ تک فلائیور پر پردھان منتری کی سرکشہ بھنگ ہوئی سرکشہ دستاوی جب بار بار فون کر رہا تھا سموات ستھاپیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیوں ہاتھ کھڑے کر دیئے پنجاب کی سرکار میں یہاں کاسمیک نہیں ہو بیجی پی کہہ رہی ہے کہ سرکشہ میں سیندھ کا ماملہ نہیں بلکہ سازش ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے بیجی پی کا دعویٰ ہے کہ پنجاب پولس روٹ کلیرنس ملنے کے بعد پی ایم روانہ ہوئے لیکن پنجاب کے مکہ منتری کا دعویٰ ہے کہ پی ایم کا سڑک مارک سے جانا پلاننگ کا حصہ تھا ہی نہیں پردھان منتری کیس روٹ سے ایک ستھل پر پہنچتے ہیں اس پورے روٹ کی سرکشہ کا پربند اور کوئی بھی گتیرود نہیں ہے ایسا آشواسن پنجاب پولیس نے پردھان منتری جی کے سرکشہ دستے کو دیا کیا جان بوچ کر پردھان منتری جی کے سرکشہ دستے کو جھوٹ بولا گیا پردھان منتری کے دورے میں روٹ کی جانکاری سیکرٹ ہوتی ہے اب بیجے پی کا آروپ ہے کہ پردھان منتری کی اس وقت کی موومنٹ کہاں کب کیسے ہو رہی ہے یہ سادھارنتا جانکاری اپلبد نہیں ہوتی اس چھن کس نے ان لوگوں کو فلائی آور پر بھیجا ٹھہرایا بیوستہ کی اس کا جواب پنجاب کی کانگریس سرکار کو دینا ہوگا اس روڑ پہ ہمارا روٹ پلین نہیں تھا اچانک کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اٹھایا پیار سے جا سکتا تھا کوئی کسی طرح کا خطرہ یا حملہ نہیں ہوا ہے بیجے پی کا یہ بھی آروپ ہے کہ جب پی ایم کا کافلہ فلائی آور پر ٹھہر گیا اس وقت افسر انہیں مکہ منتری دفتر سے بات کرنی چاہیی لیکن سی ایم آفیس نے بات تک نہیں کی حالانکہ سی ایم چننی اس آروپ کو سرے سے نکار رہے ہیں کہ جب سرکشہ کرمیوں نے پنجاب سرکار سے اس سمیں سمپرک سادھنے کی کوشش کی تو مکہ منتری کے دفتر سے کسی نے بھی سمباد نہیں کیا کس بات کا انتظار کر رہی تھی کانگریس کی سرکار پنجاب میں ایک حیصلہ پرائیم منسٹر آفیس دا سی روڑ تو جان دا مردان منتری کے سرکشہ پروٹوکال کے مطابق ان کے کسی بھی دورے کے لیے ایک ویکلپک روٹ اور تیار کیا جاتا ہے جس کا استعمال آپات کال میں کیا جاتا ہے تو کیا اس دورے کے دوران ایسا کوئی ویکلپک روٹ بنایا گیا تھا اور یادی بنایا گیا تھا تو اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے پی ایم کی سرکشہ میں سیندھ کا ماملہ گمبیر ہے لیکن کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جے پی سرکشہ میں سیندھ کا ڈراما کر رہی ہے جبکہ پی ایم ریلی میں بھیڑ نہ ہونے کی وجہ سے واپس گئے پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے اور سرکشہ میں سیندھ پی ایم کے کافلے میں لگی ہے اسی لئے کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے پر حملہ ور ہوں گے لیکن موقع پر موجود لوگوں نے کیا دیکھا یہ بھی سننا ضروری ہے پی ایم کی سرکشہ میں سیندھ پر راجنیت کتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن پردان منتری کی سرکشہ دیش کی سب سے امدہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیٰذا اس راجنیت کے ساتھ ساتھ ان افسروں اور ایجنسیوں کو بھی جواب دینا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی موسیقی